وحابی کسے کہتے ہیں حیرت کی بات ہے کہ اتنا عرصاب لاہور میں رہتے وحابی کو آپ نہیں جانتے اصل میں ایک شخص تھا کوفے کا رہنے والا جس کا نام عبدالوحاب تھا عبدالوحاب کے یہاں ایک لڑکہ پیدا ہوا اور عبدالوحاب نے اس لڑکے کا نام محمد رکھا یہی وہ شخص تھا جس نے پڑھنے لکھنے کے بعد میں لوگوں کو گمراہی کی جانب اس نے ترغیق دلائی اگر آپ کو فرصت ملے تو آپ اگر تفصیل کو پڑھیں تو آپ حقیقت تک فرم جانگے کہ یہ وحابیت نے جنم قید لیا نسان کے طور پر آپ جانتے ہیں کہ سلطنت عثمانیہ ایک عظیم و شان سلطنت عثمانیہ تھی جب برٹیش گورنمنٹ کی ٹوٹ فوڑ شروع ہوئی تو انہوں نے برطانیہ نے کیا کیا کہ اپنی ایک نو آبادیہ تھی منسٹری قائم کی اور اپنی اس منسٹری میں بے شمار جاسوسوں کو مسلمانوں کی تباہ اور مسلمانوں کی سلطنوں کو تباہ کرنے کے لیے انہوں نے دنیا کے شہر میں بھیجا اسی طریقے سے ان جاسوسوں میں ایک جاسوس کا نام ہم فرے آپ کتاب کو ملاحظہ فرمائی ہو کئی زبانوں میں چھپ چکی اگر آپ کہیں تو ہم اس کے احتباسات آپ کو گویا انٹرنیل کے ذریعے سے بھی دے سکتے ہیں ہم فرے میں اپنے اعترافات میں جو جو اس نے مظالم دھائے مسلمانوں کی کیسے جاسوس سیکھی سلطنتی اسلامیہ کو کیسے توڑا کیسے اس نے عربی پڑھی کیسے اس نے اسٹمبول میں رہ کر ایک شہر سے تلکی زبان سیکھی اس کو اگر آپ پڑھیں تو اس نے بڑی تفصیل سے لکھا کہ میں عراق گیا اور عراق میں میری ملاقات محمد بن عبدالوحہ سے ہوئی میں نے محمد بن عبدالوحہ پر یہ گفتگو کی کہ شراب جو ہے وہ حرام نہیں اور میں نے اس کو قرآن مجید اور حدیث سے یہ ثابت کر دیا کہ شراب حرام نہیں میں نے اس کو ایک نئے جال میں تھانسا اور میں نے اس سے کہا کہ یہ بتاؤ کہ مطا جائز ہے یا نہیں محمد بن عبدالوحہ نے کہا کہ مطا تو حرام پھر وہ کہتا ہے ہم کرے کہ میں نے مطا پر مناظرہ کیا اور مناظرہ کرنے کے بعد محمد بن عبدالوحہ کو مطا کرنے پر میں نے آمادہ کیا اور اسی طرح نو آبادیاتی منسٹری میں ایک بہت حسین جمیل ایک عورت تھی جو ہمارے ساتھ جاسوسی کام کرتی تھی تو میں نے اس سے اس کی شابی بھی کرا دی تو اس سے وہ یہ مطابق کروائے اس طریقے سے پھر وہ کہتا ہے کہ میں نے اس کے ذہن میں یہ بات ڈالی کہ تم بہت بڑی اسکالر ہو اور اللہ تعالیٰ نے کسی عظیم کام کے لئے تم کو پیدا کیا اور اس نے کہا میں نے اس کو یہ جھانسہ دیا کہ تم ایسے ہو جیسے امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو عین اور اس طریقے سے غبارے میں ہوا بھرنے کے بعد انگریزوں نے اس کو نسک کی سرزمین پر لاکر استعمال کیا اس کی کتاب قدیمی بھی ہمارے پاس موجود ہے اور آج کل جو چھتی وہ بھی موجود ہے جس کا نام کتاب التوحید کتاب التوحید اگر آپ ملاحظہ فرمائیں تو اس نے اپنی جماعت کے علاوہ تمام دنیا کے مسلمانوں کو کافر کہا یہاں تک دے کہ وہ اتنا انتہا پسند تھا کہ کسی عورت کو جو سننی ہوتی اس کو کہتا کہ تم وہہابی بن جاؤ جب وہہابی بن جاتی تو اس کا سر مونگیتا کہتا کہ یہ اس کے زمان جہنیت کے بعد اس سے اس کی انتہا پسندی کا اندازہ لگائیے اللامہ ابن عابدین ابن شامی جن کی سکلے کی کتاب ابن شامی سے کوئی دار الاستابی مستغنی نہیں ہو سکتا اللامہ شامی نے اپنے مقبلے میں بھی اس کا ذکر فرمایا ایک مشہور حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم فرما رہے ایک کمبت منافق کھڑا ہوا اور اس نے یہ اپنے تین دیکھا کہ مجھے شاید کم مال ملا وہ کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم عدل کیجی عدل کیجی حضرت فرما تنبا میں اگر عدل نہ کروں تو ہے کوئی دنیا میں عدل کرنے والا حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس پر تلوار سوٹ لی کہا حضور مارو اس کی گردن آپ نے فرما نہیں اس سے قوم پیدا ہوگی جو قرآن پڑھے گی مگر قرآن اس کے حلقوں کے ان کے حلق کے نیچے سے نہیں اترے گا انوار احمد یہ ایک بڑی مشہور کتاب ہے حضرت علامہ مولانا انوار اللہ صاحب فاروق رحمت اللہ تعالی اس کتاب پر حاجی انداد اللہ مہادیر مکی رحمت اللہ علیہ کا حاشیہ دنیا بھر کے وہاں بھی حاجی انداد اللہ مہادیر مکی کو اپنا پیشمہ اپنا امام مانتے ہیں انوار احمدیہ پر حاجی انداد اللہ کی تقریز ہے اور اس میں مولانا انوار اللہ صاحب نے لکھا کہ جس شخص پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قتل کرنے کے لئے تلوار سوٹی تھی اسی کی اولا سے محمد بن عبدالوحب پیدا ہوا اور اس لئے چونکہ وہ ابن عبدالوحب کہلاتا تھا لہذا اس کے ماننے والے کو لوگ وہا بھی کہنے لگ گئے